بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انکلائزنگ اسپونڈلائٹس کے بارے میں بات کریں گے یہ ایک دائمی سوزش کی بیماری ہے جو بنیادی طور پر ریڈ کی ہڈی کو متاثر کرتی ہے جس سے درد، اکڑن اور آخر کا ریڈ کے ہڈی کے لچک میں کمی کا باعث بنتی ہے جس کے نتیجے میں ریڈ کی ہڈی سخت ہو سکتی ہے نکل و حرکت محدود ہو سکتی ہے اور تکلیف ہو سکتی ہے اگرچہ انکلائزنگ اسپونڈلائٹس کے صحیح وجہ معلومات نہیں ہو سکی ہے لیکن ایک مضبوط جنیاتی جز ہے اور ایش ایل ای بی ٹو سیون نامی ایک مقصود جنیاتی مارکر اکثر ان حالات سے منسلک ہوتا ہے نشانات و علامات کمر کا درد کمر کے نچلے ایسے اور کولوں میں مستقل سست درد ایک عام ابتدائی علامت ہے سختی سختی اور لچک میں کمی خاص طور پر صبح کے وقت اور غیر فعالیت کے ادوار کے بعد تھکاوٹ اس مرض میں مبتلا ہونے والے بہت سے عبرات تھکاوٹ کا احساس بیان کرتے ہیں دوسرے جوڑوں میں درد یہ دوسرے جوڑوں جیسے کولوں گھٹنوں اور کندوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے انتیسائٹس جہاں لگمنٹس اور ٹینڈنس ہڈیوں سے منسلک ہوتے ہیں وہاں سوزش پائی جاتی ہے جو درد اور دکھن کا باعث بنتے ہیں آنکھ کی سوزش برد صورتوں میں یووی آئیٹس یعنی آنکھ کی سوزش ہو سکتی ہے ریڈ کی ہڈی پر اثرات ریڈ کی ہڈی پر انکلائزنگ اسپونڈلائٹس کے بڑے اثرات میں سارکو، الیئک، جوڑوں اور خود ریڈ کی ہڈی کی سوزش شامل ہے وقت گزرنے کے ساتھ جیسا کی سوزش برقرار رہتی ہے جسم کے شفای آبی کی کوشش کے حصے پر نئی ہڈی بنتی ہے جس کے نتیجے میں بارٹی برا لچکنا کم ہو جاتا ہے جو ریڈ کی ہڈی کی نکل و حرکت کو محدود کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں آگے جھکنے میں تکلیف ہو سکتی ہے تشخیص اس کی تشخیص میں میڈیکل ہسٹری، ایمیجنگ اسٹڈیز اور لیبارٹی ٹیسٹوں کا مجموعہ شامل ہوتا ہے عام تشخیص آلات میں ایک سرے، ایم آرائے اور سوزش اور ایش الے بی ٹو سیون مارکر کی موجودگی کی جانش کے لیے خون کے ٹیسٹ شامل ہیں علاج اس کا رواجی طریقے میں کوئی علاج نہیں ہے لیکن علاج کا مقصد علامات کو منظم کرنا، سوزش کو کم کرنا اور افعال کو بہتر بنانا ہے علاج کے اختیار میں شامل ہو سکتا ہے کہ عدویات دی جائیں جس میں درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے گیر اسٹرائیڈل انٹی انفلمیشن والی دوائیں بیماری کے بڑھنے کو کم کرنے کے لیے اور بیماری کے میں ترمیم کرنے والی انٹی ریمیٹک عدویات استعمال کی جاتی ہیں جسمانی تھی راپی، لچک برقرار رکھنے کے لیے مشکیں کی جاتی ہیں حیاتیات، یہ نئی عدویات ہیں جو سوزش کو کنٹور کرنے کے لیے مدافعاتی نظام کی مقصود پہلیوں کو نشانہ بناتی ہیں سرجری، شدید صورتوں میں سرجری کو خرابی کو درست کرنے یا خراب جوڑوں کو تبدیل کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے ہومیوپیتھک علاج انکلائزنگ، اسپونڈیلائٹس کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی اہم ترین ہومیوپیتھک عدویات میں اول دواء ہیں ایسکیولس ہپ ایسکیولس ہپ کے استعمال کے لیے اہم علامات ہیں سوزش کی وجہ سے سیکرم اور کلہ میں درد کمر کے نچلے حصے میں سختی کا نشان کمر کے درد نشست سے اٹھ کر اور جھکنے پر بتر ہوتا ہے کالمیا ہریڈ کی ہڈی میں مسلسل درد کے ساتھ انکلائزنگ اسپونڈیلائٹس کے لیے کالمیا کی استعمال کے لیے اہم علامات ہیں ہریڈ کی ہڈی میں مستقل درد ہریڈ کی ہڈی میں گرمی جلن کے ساتھ کمر میں درد گردن میں درد اور سختی تیسرا ہے رسٹاکس پیٹھ میں صبح کے وقت سختی کے لیے رسٹاکس استعمال کرنے کے لیے اہم علامات ہیں پیٹھ میں شدید سختی کمر کی سختی جو صبح کے وقت یا فعالیت کی وجہ سے بتر ہوتی ہے کہ ایک جگہ بیٹھنے سے تکلیف زیادہ ہو دیئے جو پہلے اٹھنے پر تکلیف زیادہ ہوتی ہے لیکن تھوڑا سے چلنے پر تکلیف کم ہو جاتی ہے بہتر محسوس ہوتا ہے کمر میں درد اور سختی جو چلنے سے کم ہوتی ہے دیگر اہم ادویات میں شامل ہیں کچھ مزید بھی ادویات جیسے کولو سینس اس بیماری میں کولہ کے درد کے لیے بہتر رہتی ہے بیرائیونیا جب کمر میں درد حرکت کے ساتھ بتر ہوتا ہے ایگریکس جب پیٹ کے درد کے ساتھ شونے کے لیے حساس ہو کالی کارب کمر میں کمزوری کے لیے نیٹرمیور جب پیٹ کے بل لیٹنے سے سکون ملتا ہے سیمی سیفی ہوگا انکلائزنگ اسپونڈیلائٹس کے ساتھ گردن میں پیشے کی جانب درد اور سختی کے لیے بہترین دوا ہے کلکیریا فیلور آسٹریفائٹس کو تحلیل کرنے کے لیے بہتر دوا ہے ٹیلوریم میٹ ران کے نیچے فیلنے والے سیکرل درد کے لیے بہتر دوا ہے کونیم میک تھوڑے فاصلے پر چلنے سے سیکرل کے درد کے لیے بہترین دوا ہے کسی بھی عدویات کی استعمال کرنے سے پہلے مستنی دھومیپیتک ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے